دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگار سکتی فوج سیکیورٹی ادارے اور پاکستان کی عوام ایک ہیں ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں پاکستان کلمے کے نام پر ریاست مدینہ کے بعد بننے والی دوسری ریاست ہے دہشتگردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان ہوں گے کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات کر نہیں کی جائے گی جنہوں نے اس دین کو دہشتگردی کی بھینڈ چڑھایا ان کو جواب دینا پڑے گا افغان حکومت سے سوال ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نئی زمد شدہ ازلا میں صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر 81 عرب روپے کے منصوبے مکمل کریں گے آرمی چیف جنرل آسی منیر کا پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے سے خیطاب وزیر آزم کی زیر صدارت سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل آسی منیر کی خصوصی شرکت مسلح فواج کے دیگر افسران بھی شریک اجلاس میں وفاقی وزرائی ساکڈار خواج آصف مریم اورنگزیب بھی موجود خلیجی ممالک اور چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ عمل درامت کمیٹی اور ایگزیکیٹیف کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق آرمی چیف جنرل آسی منیر نے سی پیک کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا فیسیلیٹیشن کاؤنسل معاشی ترقی کا روڈ میپ ہے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول یقینی بنایا جائے گا آئی ایم ایف معایدے کو حتمی شکل دینے میں چینی تعاون لا زوال دوستی کا آکاس ہے وزیراعظم شہباز شریف کا چینی کمپنیوں کو ایوورٹس کی تقریب سے خیطہ سیاست دان حکومت میں ہوتا ہے یا جیل میں نواز شریف اور عاصف علی زرداری ایسے فیصلے کریں جن سے مریم نواز اور مجھے سیاست کرنے میں آسانی ہو نوجوان ریوائیتی سیاست سے تنگ آ چکے نظام کو جلانے کے لیے مفاہمت کی طرف جانا چاہیے افسوس ایسی اپوزیشن ملی جس نے جناہ ہاؤس پر حملہ کیا اور اب تک کوئی سبق نہیں سیکھا ایسے رولز بنانا پڑیں گے کہ ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں سیاسی جماعتوں کے ساتھ دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھی میساکہ جمہوریت کا پابند کرنا ہوگا نیا میساکہ جمہوریت نہیں تو پرانے پر ہی چلنا چاہیے جو جماعتیں پارلیمان میں نہیں انہیں بھی چارٹر آف ڈیمکریسی کی طرف لانا ہوگا سیاست کو ذاتی دشمنی پر لے جائیں تو نقصان جمہوریت اور ریاست کا ہوتا ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہے وابڈا کو متعلقہ وزیر چلائے گا یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی سے خطاب نو مائی واقعہ سمسام بخاری کی مبینہ آڈیو لیگ سامنے آگئی پی ٹی آئی کے سانے سے تین روز پہلے ہونے والے جلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے اعتجاج فوجیوں کے خلاف ہوگا اندازہ تھا یہ کوئی فساد کریں گے میں نے کہہ دیا اوکارا میں ہوں اجلاس میں شفقد محمود نے مخالفت کرتے ہوئے واضح طور پر کہا پارٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں بہت نقصان ہوگا وہ گاڑی سٹارٹ کر کے چلے گئے سمسام بخاری کی انکشفات چیئرمن پی ٹی آئی نے جیل میں وقالت نامے پر دستخط کر دیئے وکیل نعیم حیدر پنچوتا نے اٹک جیل میں دستخط کرائے اٹک جیل سے اڈیالہ منتقلی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ذاتی مولیج خاندان کے افراد اور پارٹی کے سینئر قائدین کو ملاقات کی اجازت دینے کی استداء درخواست احترازات کے ساتھ آج سمات کے لیے مقرر کر دی گئی موسیقی موسیقی